پیت کی بوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آل موس سوال لاسٹ ہے لیکن میں آپ کو ایک میں ظاہر ہے بچپن سے ہم پڑتے آ رہے ہیں لیکن آپ کا جو کالم تھا نا مریم نواز ایک جلسہ کرے گی وہ میرے اندر اس وقت آ گیا تھا میں نے اس وقت گیا پڑا تھا لیکن اب میں وہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی بات جو آج سے کچھ مہینے پہلے کہی تھی تو میں پہلے تو آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کتنا آگے جا کے سوچ رہے تھے آج کیا مریم نواز اس سے بھی آگے چلی گی ہے کہ ایک جلسے والی بہت بڑی بات تھی وہ اور آج دیکھیں کہ سہیل بڑھائیس صاحب آپ کے کلیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لاہور سے لے کر کچھ نہ مارتا کہ جلسہ گاہ بن جائے گا اور مریم نواز جہاں سے گزرے گی وہ جلسہ ہوگا آپ اپنی اس بات پہ اسی لیول پہ قیم ہے کہ اس سے آپ بھی آگے چلے گئے مریم نواز کے بارے میں میرے خیال میں مریم نواز نے گزرشتہ کچھ عرصے میں بہت گرو کیا ہے اور چند باتیں میں نے ان کے بارے میں ابزرب کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنے بھی غصے میں ہوں ان کے اندر تحمل سے بات کرنے کی بڑی اپیلٹی ہے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جس دن ان کی گاڑی پہ نیپ پہ پیشی تھی ان کی گاڑی پہ پتھرا ہوا یا فائرنگ ہوئی یا قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے لوگوں کے سر پھاڑے گئے اور پولیس ایکشن ہوا اس کے فوراں بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے اگر گاڑی پہ حملہ ہو اگر لوگ ہمیں ہمارے دوستوں کو مار ٹویٹ کر رہے ہو تو پھر اس کے بعد گھنٹے کے بعد ہمیں دوبارہ پریس کانفرنس کرنا پڑے اور ہم اتنے تحمل سے بات کریں بہت مشکل بات ہے لیکن انہوں نے کی ہستے مسکراتے بات کی دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا موقف ہے مریم نواز اس سے دو قدم آگے چلتی ہے کیونکہ بہت باری بات ہے یہ دلیری کا کام ہے وہ بہت بہادر خاتون دلیر نڈر خاتون جن قوتوں سے ٹکراہ اور لے رہی ہیں بڑے بڑے مرد ان قوتوں کے بارے میں بات کرتے ڈرتے ہیں وہ خاتون ہو کر ان سب کا مقابلہ کر رہی ہیں ان کے اندر انگر پایا جاتا ہے اور اس انگر کی بنیادی وجہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ کوئی بھی بیٹی ماں کے انتقال کا صدمہ نہیں بھلا سکتی جبکہ اسے بلا وجہ جیل میں ڈالا ہو جبکہ اس کے باپ کی بلا وجہ تسلیل کی ہے تو وہ ایک انگر ہے ان کے اندر دوسرا پولٹیکل سینس ان کے اندر اب آہستہ آہستہ دھر آئی ہے انہیں پتا ہے کس سے ملنا ہے کس سیاسی لیڈر کو کیا مقام دینا ہے کس کو ایک خاص فاصلے پہ رکھنا ہے کس کو کہاں استعمال کرنا ہے لیکن ابھی ان کے بہت سے امتحانات باقی ہیں ان کو ہم بہت سارا مارجن آہ دے دیں گے اگر وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دو چار جلسے اگر ہو گئے کامیاب جس کے بڑے امکانات ہیں تو مستقبل کی وزیر اعظم مرگم نماز ہے اور اس سے بہتر چوائش ہمارے